اسلام علیکم ویلکم ٹو حافظ ایلپر سیڈیز آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو نیو فرسٹیر ہے ابھی یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز میں جو کے سمیسٹر سسٹم میں ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا جو میٹرم ایکزیم ہے وہ کس طرح کنڈکٹ ہونا ہے تو یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز نے پولیسی شیئر کی ہے کالجیز کے ساتھ تو وہ میں بتاؤں گا اس میں جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی انفرمیشن ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی اس سے پہلے میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں جو سمیسٹر سسٹم یونیورسٹی آف ہیل سائنسیز سے ریلیٹڈ ہے ایک میں میں نے بتایا ہے کہ پیپر پیٹرن وغیرہ کیا ہوگا اور اس سے پہلے میں نے جنرل انفرمیشن دے دی آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ جو آپ کے سبجیکٹس ہیں اس میں سے آپ کا پیپر کس طرح برنا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا میٹ ٹرم ایکزیم ہے وہ جسٹ ایک تھیوری ایکزیم ہے اس میں آپ کا وائیوہ وغیرہ یا پریکٹیکل نہیں ہوگا لیکن جو آپ کا فائنل ایکزیم ہوگا اس میں آپ کی تھیوری بھی ہوگی وائیوہ بھی ہوگا اور جو سبجیکٹ کا پریکٹیکل ہے وہ بھی ہوگا کیونکہ جو سمیسٹر سسٹم ہے تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہوتی ہے آپ کے کریڈٹ آرز آپ کے جو کریڈٹ آرز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ یہ آپ کے ایم سی کیوز اور آپ کے شورٹ ایزی قویسٹنز ہوں گے ٹھیک ہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو بتا جاتا ہوں آپ کا جو سلیبس ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کی جو ویب سائٹ ہے UHS کی اس کے اوپر AHS کا بھی پڑا ہوا ہے اور BSN کا بھی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے AHS میں سات فیلڈ آتی ہیں سات فیلڈ آتی ہیں جس کے فوریئر پروگرام اور ایک آتی ہے ڈی پیٹی یہ آٹھ فیلڈ ہیں جو AHS کا سمیسٹر سسٹم ہو گیا اور BSN وہ بھی سمیسٹر سسٹم میں کنورٹ ہو چکی ہے اس سال جو نیو بیج ہے دو در چوبیس کا وہ سمیسٹر سسٹم کا ہے اچھا ہی اس میں سے میں آگے بتاتا ہوں کہ کس طرح آپ کے کریڈٹ آرز ہیں اور اس کے مCQs ہیں اور اس کے short easy questions ہیں اس میں سے جو کریڈٹ آرز ہیں اس میں سے کچھ سبجیکٹ ایک کریڈٹ آرز کے ہیں کچھ سبجیکٹ آپ کے دو کریڈٹ آرز کے ہیں کچھ سبجیکٹ آپ کے تین کریڈٹ آرز کے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سمیسٹر کے دوران آپ کے لیکچرز کتنی ہوں گے اس سبجیکٹ سے اس سے ریلیٹیڈ یہ کریڈٹ آرز ہوتے ہیں میں آپ نے سٹڈی کتنی کرنی ہے آپ کے لیکچرز کتنی ہوں گے آپ کے ایکزیم کس طرح ہوں گا اس کے بعد جو آپ کا میٹر میکزیم ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور ایسی کیوز ہوں گے اس میں سے جو آپ کا ایم سی کیوز ہے وہ ایک نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا اس میں سے جو ایسی کیوز ہے شارٹ ایزی کویسٹر یہ 5 marks کا ایک ہوگا آپ کا short easy question ٹھیک ہوگا اب ہم چلتے ہیں کہ credit hours related mcqs کتنی ہوں گے اور sqs کتنی ہوں گے اور اس کے بعد کیونکہ یہ ویڈیو اس میں زیادہ لمبی ہو جائے گی اس میں چار categories ہیں ہماری جو smash system ہے اس میں سے ہماری ahs جو اس میں چھے discipline ہیں جس میں mit ہے mlt ہے nutrition ہے occupational therapy ہے ott ہے optometry ہے یہ چھے ہیں جن کا اکٹھا paper ہونے اس کے علاوہ speech language pathology اس کے دو پیپر الاگ ہیں اس طرح جو آپ کی dpt ہے اس کے پیپرز الاگ ہیں اور جو bsn ہے اس کے پیپرز الاگ ہیں یہ چار categories بنتی ہیں smash system میں تو یہ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا آگے چار ویڈیوز بن جائیں گے اور اس میں میں آپ کو ایک basic overview دے دوں گا کہ mcqs کتنے آنے ہیں اس میں short easy question کتنے آنے ہیں تو یہ جو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ آنے والی اگلی چار ویڈیوز کے لیے یہ ضروری ہے اگر آپ نے یہ نہیں سنی ہوں گی تو اگلی نہیں سمجھ جائے گی اگر آپ نے اگلی نہیں سمجھو گے تو اس کی سمجھ نہیں آنی آپ ٹھیک ہوگا تو اس میں سے جو mcqs ہیں اور sqs ہیں آپ کا جو syllabus دیا ہوئے ہے uhs کی جو website ہے وہاں سے جا کے آپ اس کو download کر سکتے ہو اور اس کے بعد آپ نے ہر subject کے نیچے دیکھنا ہے کہ اس کے credit hours کتنے ہیں اس کے according آپ کا paper بنے گا ٹھیک ہوگا اس میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے آپ کا ایک آتا ہے functional english functional english یہ آپ کا ایک subject ہے جس کا آپ کا paper ہونا ہے تو اس کے credit hours ہیں تین اگر آپ نے syllabus دیکھا ہو تو اس کے تین credit hours کا یہ subject ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کتنے marks ہیں اور کتنے نہیں ہیں ٹھیک ہے اس میں جو credit hours ایک ہے اس میں سے آپ کو آنے ہے mcqs sq ٹھیک ہے اس میں سے جو ایک credit hours ہے اس میں سے آپ کو آنے ہے 15 mcqs آنے اور تین آنے ہے آپ کو sq جو آپ کے دو credit hours کا ہے اس میں سے 30 mcqs آنے ہیں اور 6 sq آنے اسی طرح جو آپ کے تین credit hours کا paper ہے اس میں سے 45 mcqs آنے ہیں اور 9 sq آنے یہ یہ آپ کا ایک paper pattern ہے جتنے بھی affiliated colleges ہیں uhs سے ان کا سب کا جو meet term exam ہیں وہ اسی pattern میرے جو باقی subjects related کتنے credit آر کتنے نہیں ہے وہ میں اگلی وڈیو میں بتاؤں گا ٹھیک ہو گئے اتنے ہو گئے اب میں اس مثال سے آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری functional english ہے اس کے 3 credit آر یہ دیکھیں 3 credit آر کا یہ بن رہے تو اس میں mcq آنے ہیں 45 45 اور sq آنے ہے 9 ٹھیک ہے جیسا کہ اوپر میں نے بتایا ہے کہ ایک mcq ایک marks کا ہے تو یہ ہوگی 45 marks ٹھیک ہے اس طرح ایک sq ہے ہمارا 5 number کا ٹھیک ہے تو mcq ہوگی 9 multiply 5 45 marks ٹھیک ہے اور اس کو ہم add کریں 45 plus 45 is equal to 90 marks آپ کا جو functional english کا paper ہے وہ total 90 marks کا ہوگا ٹھیک ہوگا ایک اور مثال لیتے ہیں اس کو آپ کو مزید سمجھ جائے جیسے آپ کا ہے idea natural sciences لیتے نیچ نیچ سائنس کا پیپر ہے وہ دو کریڈ آرز کا ٹھیک ہے تو اس میں ہم اوپر دیکھیں تو اس میں سے mcq آنے ہے 30 اور ایسی کیوں آنے ہے 6 اب ہم marks دیکھ لیتے 30 marks ہوگے اور 6 multiply 5 30 marks total ہوگے 30 plus 30 is equal to 60 marks ٹھیک ہوگے اس میں سے آپ کا دو credit آرز کا پیپر ہے وہ 60 marks کا ہوگا جو آپ کا 3 credit آرز کا paper ہے وہ 90 marks کا ہوگا اور جو 1 credit آرز کا paper ہے وہ آپ کے first semester میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو اس میں سے 15 mcq ہوگے اور 3 sq mean 15 plus 15 is equal to 30 marks تو آپ کا ایک credit آرز کا ہے سبجیک اس کا total paper 30 marks کا ہونا ہے جو آپ کے 2 credit آرز کا ہے اس کا paper 60 marks کا ہونا ہے جو 3 credit آرز کے paper 90 marks کا ہونا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے overall بتا دیا ہے اس کے بعد جو ہر discipline ہے جیسے میں نے آپ 4 بتائے تھے کہ آپ AHS کے 6 discipline ہیں ان کا paper اکٹھے ہیں ٹھیک ہے ان کے سیم سبجیکٹ ہے جو سپیچ لینگویج پہ تھالو جی ہے اس کے دو سبجیکٹ الگ ہیں کچھ سیم ہیں اس طرح DPT ہے اس کے کچھ سبجیکٹ سیم ہے کچھ چین ہے اس طرح آپ کی BSE nursing ہے BSN اس کے کچھ سبجیکٹ سیم ہے کچھ چین ہے یہ چار کٹیگریز بناتی ہیں اہ اہ میں جو سیلیبز دیا اس کے اکارڈنگ تو میں باری باری کر کے ہر ایک جو آپ کا discipline ہے اس کے سبجیکٹ کون کون سے ہیں کتنے آپ کے پیپر ہونے ہیں اس میں سے کتنے ایم سی کیوز ہونے ہیں کتنے ایسی کیوز ہونے ہیں وہ میں سارا ایک ایک ویڈیو بنا کے بتاؤ دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہے تھے اگر اس میں سے کوئی آپ کو کیوری ہو تو آپ اس ویڈیو